وادی کشمیر میں کورونا وائرس کی دوسری لہر بڑی تیزی سے فیل رہی ہے اور یہ لہر نصرف نوجوانوں اور بزرگوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہی ہے بلکہ اب بچے بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں حال ہی میں کئی بچے کورونا مصبت پائے گئے اور ان کا علاج جی پی پنت اسپیرال میں کئی دنوں تک جاری رہا حالانکہ ان کی طبیعت اس وقت مستقم بتائی جا رہی ہے تاہم اسے مزید تشفیش پیدا ہو گئی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بچوں کے ماہیں ڈاکٹر اور جی پی پنت اسپیٹال کے ایچ او ڈی ڈاکٹر مزفر جان صاحب خیر مقدہ میں آپ کا ای ٹیو بھارت میں ہوں بلکہ لکس صاحب سب سے پہلے جانا چاہیں گے کہ گزشتہ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بچے بھی پوزٹ ہوا رہے ہیں کیا یہ سٹرین کا اثر ہے دیکھیں جب کووڈ سٹارٹ ہو گیا تھا تو بچوں میں اورہ دیا گیا تھا جو نئی جو ٹرینڈ آ رہی ہے جو نئے آج یہ نئے آج وائرس جس میں کچھ جنومک چینجز ہوئی ہیں یہ بچوں کو بھی انوالک کر رہے ہیں آج کل جو کچھ رپورٹس آئے ہیں بیس سے تیس پرسنٹ بچے اس میں انوالک ہو رہے ہیں پہلے سے اب بچوں کی انوالمنٹ تھوڑی زیادہ ہو رہا ہے اگر بڑا کوئی کووڈ سے پاسٹو پائے جاتا ہے تو کئی اشخاص میں علامت پائے جاتے ہیں لیکن اکثر جو ہے ان میں علامت نظر نہیں آتے ہیں کیا اس طرح کا بیہیویت بچوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے بچوں میں تو یہ زیادہ تھا اسیمٹومیٹک جو بچے تھے وہ زیادہ تھے جن کو کوئی لگتا تھا ان کو زیادہ ڈیزز مینیفیس نہیں کرتے تھے اب چونکہ کچھ دنوں پہلے کچھ رپورٹس آئے ہیں بچے تھوڑے زیادہ نیوال ہو رہے ہیں اگر بچوں میں بچوں میں بھی ہو رہے ہیں کیا سبھی بچوں کو جو پوزٹو آتے ہیں ان کو ہسپتاہ میں داخل کرنا ضروری ہے دیکھیں کووڈ جو بیماری ہے اس کے جو ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں یا تو بچہ انفیکٹ ہوکے اسیمٹومیٹک رہ سکتا ہے یا مائل ڈیزز ہوتی ہے مجورٹی مائل ڈیززز ہوتی ہے ہلکا سب گلے میں خراش یا بخار ہوتا ہے یا کسی کو وامیٹنگ ڈہے بھی لیکن اگر تھوڑی اور بڑھ گئی تو مارڈر ڈیزز بولتے ہیں اس میں فاسٹ بریتھنگ یعنی کیونکہ بریتھ بڑھ جاتی ہے اور کئی بار ان کو ہسپلی یا ڈاکٹر کے پاس میجر لینا پڑتے ہیں اس کے علاوہ اگر تھوڑی اور ڈیزز بڑھ گئے تو سیور فارم اپ ڈیززز اس میں بریتھلیس نہیں جانے جس کو بریتھنگ پرولرم مہتا ہے یا انکہ پرولرم تک ہو سکتا ہے تو یہ سیور علامہ کنڈیزز کی اس کا ایک ایڈوانس سٹیج ہے جس کو ہم بولتے ہیں کرٹیکل ڈیززز جس میں کی منٹی آرمن فیلئر ہو جاتا ہے بچوں میں ہارڈ کی پرولرم ہو جاتی ہے ہیپوٹین شاک میں چلے جاتے ہیں بچے کوم میں چل جاتے ہیں ایک سیور فارم اپ ڈیززززز رہی ہے دیکھیں اسیمٹیومیٹک بچوں کو تو حاصل لانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں بھی جو پرکوشنز ہیں بیسک ایس اوپی جو اس کا ہم بولتے ہیں کہ آپ اگر بچہ پاؤش جو ہے اور کوئی سیمٹم نہیں ہے تو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں اس کو صرف سیمٹم ہونے کا آپ واج رکھیں بھی کیا رکھیں ماس اگر بڑا بچہ ہے اسے دو تین سال سے اوپر کا ہے تو ماس لگائیں سکتے ہیں اگر چھوٹا بچہ ہے تو بچے کو ماس نہیں لگا تھے لیکن ایڈرٹس ماس لگا سکتے ہیں اور دوری رکھیں بچے سے اور فریکنٹ ہائنڈ واشنگ کیجئے بیسک ہائیجین جو وہ میکنن کیجئے اگر اسیمٹیومیٹک بچے ہیں ہاں اگر سیمٹیومیٹک بچے جو ہمارے پر جیسے بچے آئے ان میں خانشی اور رکام کے علاوہ ان میں بہتین دفکلٹی تھے اس کے لئے ہمیں ایڈمنٹ کرنا پڑا ہمیں اس طرح کے کیسز دیکھنے کو نہیں ملے آپ وجوہت کیا مانتے اس کو خاص پچھلے سال ہم نے پورے سال میں ہمارے پاس جو کووٹ بچے آئے وہ قریب انیس بچے تھے لیکن اس سال جو تین بچے بھی ریسنلی آئے ہیں ریسنلی جو تینی بچے بھی آئے لیکن اب شروع ہو گیا جو سیکنڈ فیس سٹارٹ ہو گیا لیکن ہمارے پاس زیادہ بچے جو ہیں وہ پوس کووٹ کمپلکیسٹی کی ویسے ہیں جس کو مس سی بولتے ہیں مارٹس سسٹم انفیلومیٹر سنڈروم آف چھلڑن یہ بہت کام بچوں میں ہوتا ہے کوڑ میں لیکن جن میں ہوتا ہے یہ تھوڑی زیادہ سیور بیماری ہے اور الحمدللہ میجارٹی یہاں سے ڈسچارز کے گئے اس میں کچھ جدی ہماری ہوئی لیکن میجارٹی بچے جو ہیں اس سے بھی نکر کے باہر آئے ہیں یہ کس طرح کی بیماری ہے فیرس باڈی میں گز گیا انفیکشن کر دیا زکام خانسی ڈائریا جو بھی کر کے نکل گیا چلا گیا لیکن باڈی ایک ایمیونٹی بناتے ہیں ایک ریعک کرتے ہیں اس وارس سے چلا جو یہ سائٹوکنز بنتے ہیں جو یہ انٹی باڈیز بنتے ہیں کوڑ تو باہر اس تو نکل ختم ہو گیا مر گیا لیکن یہ انٹی باڈیز پر آہستہ آہستہ اپنے آرگانز کیا گیا اس کام کرنا شروع کرتے ہیں ہارٹ کیا گیا لنگز کیا گیا برین کیا گیا کڈنی کیا گیا جن میں یہ میسٹی کی کاملکیشن پائی گئی شاک میں آئے سیوے ڈیز میں آئے بہت اگریسوی تھیرابی کی الحمدللہ موڑن نائنٹی پرسنٹ بیس ڈکس آپ کرونا وارس کی جو دوسری لہر ہے ہر فرد کو متاثر کر رہی ہے خدا نخص اگر مزید بچے کرونا پاسٹو آتے ہیں تو کیا اسپتال انتظامیہ اس صورتحاصل نمتل کے لئے تیار ہے اور اگر ہاں تو کس طرح کی تیاریں آپ نے عمل میں لائی ہے ان کو بروقت علاج فرہن کرنے کے لئے دیکھیں ہسٹلائز تو بچے جو ہوں گے سکھ بچے ہوں گے اور ان کے لئے آپ کو فیسلٹی چاہے ہم نے یہاں پر دو ایسولیشنی وارڈ کریئٹ کی ہیں جس میں ہم دس دس بیٹ رکھ چکے ہیں بیس بیٹ تو آلڈی ہیں ہم نے وینٹیٹر دو وہاں ڈال دیئے ہیں ہائی فلوز آکسن ڈال دیئے ہیں مانٹس لگے ہوئے ہیں بیسک تیار ہے تو جو ان بچوں کو چاہے دوایا جو سپلائیز ریکارمنٹ ہے وہ وہاں پہنچ چکے پروٹوکالز ہمارے فکسن ٹریٹمنٹ کے لگے ہوئے ہیں تو جو بیسک تیار ہے ہمارے طرح سے پوری ہم نے ایک ایڈیسنل وارڈ جو اٹھائیس بیٹ کا وہ سپیر دکھا ہوگا تاکہ اگر لوڈ بڑھ گیا تو ہم اس کو یوٹلائز کریں گے اٹھائیس اور بیس ہوگے فورٹی ایڈ بیٹ تو ایسی ہم یوز کر سکتے ہیں جن پہ ہم آکسین وغیرہ بھی دے سکتے ہیں لیکن گارڈ فیالہ نہ کرے اگر اور بڑھ جائیں گے تو پھر ہمیں جو باقی وارڈ سے ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے سی ویٹی کیسے چلیں پورنا مخالف ویکسنیشن ابھی زورشور سے جاری ہے کیا بچوں کو بھی ویکسنیشن کے دائرے میں لائے جا سکتا ہے بچوں کو بھی لائے جا سکتا ہے بچوں کو بھی لائے جانا چاہیے ابھی جو ٹرائل اب سٹارٹ ہوگی بچوں کو دو سال سے لے کے اٹھا سال تک کے بچوں کی ٹرائل ویکسنیشن کی اب سٹارٹ کیا بھارت بھائیوٹک نے کچھ مہینوں میں مجھے لگتا ہے اس کا رزل تو آئی جائے گا and hopefully by the end of this year we have vaccine for children also کیونکہ بچے سپرسپیڈر بنتے ہیں اگر آپ کو مائل سمٹم اور آپ گھر میں گھوم رہے ہیں بچے ہی جگہ بیٹھتا بھی نہیں کیلتے رہتے ہیں اور زیادہ جو بزرگ ہوتے ہیں گراند پر ان کو بڑا اٹیشمنٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جیدہ کھلتے رہتے ہیں اور اگر بزرگوں کو لگیا تو ان کی monitoring جادہ ہے اگر بزرگوں کو لگیا تو بزرگوں کو مابلی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو رسک زیادہ ہوتا ہے کم سے کم اگر بچہ بیمار تو ماباپ اگر ساتھ آئے تو بہترے نانا نان یہ دارداد کو بپن معمت بھیجیں کیونکہ اگر اللہ نہ کریں بچے کو کووڈ ہوا اور ان کو لگیا تھا ان کو چانس زب دہ جاتا ہے تو بزروں کو جو بھی کوئی سمٹیمیٹک گرم ہے چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بچے ہیں ان کو بزروں کو ان سے دور ہے اس صورتحال میں اگر کوئی حاملہ عورت بچے کو جنم دیتی ہے اگر وہ پاسٹ ہوتی ہے کیا وہ اپنے بچے کو دودھ دے سکتی ہے ہمارے یہاں کافی بچے ہیں جو مرد کووڈ پاسٹی تھی تو کووڈ پاسٹی صورت میں دو صورت تھا اگر مرد کو سیور ڈیسز بریٹھلیس سے آکسین پر ایڈمیٹی آئیس میں تو اس حالت میں بچے کو دودھ پنانا ممکن نہیں ہوتا اگر یہ سمٹومیٹک ہے یا مائلد سمٹوم ہے وہ بلکل اپنا دودھ پلا سکتی ہے کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں پرکوشن برابر لینے پڑے گا تین چیزیں ایک تو یہ ماسک جو ہے یہ بہت ضرور ہے یہ ماں کو لگانا جب بچے کو اپنی گود میں لے دوسرا ہونکا شینہ صاف کرنا پڑے گا دودھ پلاس پہلے اور ہینڈ واشنگ بفور ٹیچنگ دے پڑے گا یہ تین چیز ضروری کرنے پڑے گا ہر فیڈ کے پہلے اور بعد میں یہ تین چیز کرنے پڑے گا ماسک تو لگائے رہنا چاہیے وہ بچے کا جو کیا رہے وہ پرفر بھی اس فرد کو دیا جائے گھر میں جو کووڈ نگیٹ ہے وہ بچے کو سیم روم میں نہ رکھیں اگر دوسرا کوئی روم میں وہاں رکھیں فیڈنگ کے لئے ماں کے پہلے اس کے بعد دوسری کمرے پہ رکھیں اگر گھر میں جگہ نہیں ہے ایک ہی کمرہ ہے تو کم سے کم چھے فٹ کی دوری کو بچے پڑے گئے ماں کے نسنگ نہ رکھیں مرک صاحب کرونا فیلا کو روپنے کے لئے ماسک لگانا اور سمائی دوری اختیار کرنا یہ ضروری ہے بڑے تو سمجھتے ہیں چھوٹے بچوں کا احتیاط کس طرح کیا جائے میں ہمیشہ اپنی جو بچے آ رہے ہیں کوئیٹ پوزیٹو آ رہے ہیں چھوٹے بچے مانتے نہیں ہیں چون کو تو پرکاوشیں ہم کہہ ہی دیتے ہیں کہ اگر دو سال سے پر تو ماسک لگا لو فریکونٹ ہینڈ واشی کرو سانٹیز ریوز کرو دیسٹنس مینٹے بڑے میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے گر میں جتنے ہی بھی فرق ہے بچہ تو رکنے والا نہیں ہے تو آپ سب لوگوں پرکاوشیں دیتے ہیں بچے سے دور رہے ہیں جہاں تک پچھو اور ماسک ضروری لگا ہے جو ہیلڈی لوگ ہیں وہ ماسک لگا ہے تاکہ اگر بچہ نزی بھی گیا تو چانسز کم ہیں دوری جتنا ہسو پس بھولو وہ پیٹے دیتے ہیں بچوں میں زور دیتے ہیں ہر ایک ایمون سسٹم کو بڑھانے کے لیے کیا بچوں کے لیے اس طرح کب کوئی لائی عمل ہے تاکہ ان کا ایمون سسٹم بڑھایا جائے اور ان کو اس بیماری سے بچائے لیا سکے دیکھیں ابھی تک جو ایمون سسٹم بوستر جو ہیں زنگ دیتے ہیں بچوں میں یا وائٹیمن سی اور وائٹیمن ڈی یہ تین چیزیں ریگولاری دیتے ہیں بچوں میں اگر کسی کو کوڈ ہو گیا تو ایسا نہیں کہ سب بچوں کو آپ ہر ایک چیز دینا شروع کرو unnecessary without any guidance ہاں اگر بچوں کو کوڈ ہو رہا ہے تو یہ تین چیزیں آپ دے دیتے ہیں وائٹیمن ڈی کا کوڈ دیتے ہیں وائٹیمن سی دے رہے ہیں ان ایڈیشن ایک healthy ڈیٹ بہت زور ہے اور بچے ہائیڈریٹڈ رہنا چاہیے یہ نہیں کہ بچے کونے پڑا کھانے پی رہا وہ چھوڑ رہے ہیں ان سے dehydration ہو گیا کی چانچ دب سیریٹی بڑھ جائے دیتے ہیں سب آخر پر آپ کے میسے جانا چاہیں گے کہ اس صورتحال میں کیا کچھ اہم ادامات اٹھانے چاہیے اور اہدیات کیا کرنا چاہیے بچوں کو تاکہ وہ اس خطرناک بیماری سے بچیں سب سے پہلے تو میں ویلکم کروں گا گورنمنٹ کا ڈھیجنج جو انہیں سکولز اور کالوجز بڑھ کی کیونکہ یہ وائرس جو انڈور فیلت ہے جتنے بھی فنکشن ہیں ان میں آپ انڈور فنکشن میں اٹھانا کریں اس وقت جو صورتحال ہے اوائیڈ کریں انڈور فنکشن میں کہیں پر میں جہاں گیہدریں جہاں پبلک گیہدرنگ ہوگی یہ وائرس فیلت ہے یہ اس کی اٹیک ریٹ سیکنڈ سٹرین ہے اس کی اٹیک ریٹ زیادہ ہے پہلے سٹرین سے تو آپ کہیں بھی گیہدریں میں نہ جائیں جیسے شادیاں اگر ہوتے بہت بہت بڑی خوشیوں ہوتے ہیں ان میں نہ جائیں کسی کو بھی اگر سمٹم ہے پلیز پلیز گھر پر ہی آپ بہار نکلو کے اس کام کھائیں آپ فیلاؤ گئے لوگ گھر پر آپ نے آپ کو ایسولیٹ کیجئے اور ماسک لگا کے اپنے آپ کو ایسو پی جو ہے سٹنڈار وہ برابر یوز کیجئے ماسک لگا ہیے ہینڈ واشن کیجئے سانٹر جیوز کیجئے ڈسٹنسنگ فرم آدھر پیومی تک درہال آپ نے بادشیت کے لیے اپنا قیمتی وقت ایٹی بھارت کو دیا آپ کا بہت بہت شکریہ 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 شکریہ